بات کرنے کا ہسی طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا ہسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیخہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیخہ سیکھا منیش شکلہ صاحب کے اس شیر کے ساتھ میں شہپر شریف شعب اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبی کا تہے دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے موشے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و مانی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لگوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہم بالکل بدل جاتے ہیں عزیز طلبہ اردو کے بہترین الفاظ کے نام سے ایک سریس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں اردو کے کچھ ایسے الفاظ پیش کیا جا رہے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید اور کارامت ثابت ہوگی جو اردو نہیں جانتے ہیں تاکہ وہ اس خوبصورت زبان سے بہتر طور پر واقف ہو سکیں آپ اس سریس کے پچھلے تمام اپیسوڈ یو او یو لائف کی سکول آف یومینٹیز کی پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج اس سریس کا چھٹوان اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تسکین تسکین کے معنی ہے اتمنان سیٹسفیکشن تسلی دلاسہ دوا کر راہی کا یہ شعر اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی کناروں نے ڈبویا ہے مجھے اس بات کا غم ہے کناروں نے ڈبویا ہے مجھے اس بات کا غم ہے تسلسل تسلسل کے معنی ہے مسلسل سلسلہ وار کنٹینویشن نرن ترتا شرنکھلا بد سیکوینس حسن عزیز کا یہ شعر میں ٹوٹنے دیتا نہیں رنگوں کا تسلسل میں ٹوٹنے دیتا نہیں رنگوں کا تسلسل زخموں کو ہرا کرتا ہوں بھر جانے کے ڈر سے زخموں کو ہرا کرتا ہوں بھر جانے کے ڈر سے یک بارگی یک بارگی کے معنی ہے ایک ہی دفعہ میں اچانک ایک ہی بار میں ایک مرتبہ سڈینلی یکا یک شیخ سہور الدین حاتم کا یہ شعر عشق اس کا آن کر یک بارگی سب لے گیا عشق اس کا آن کر یک بارگی سب لے گیا جان سے آرام سر سے ہوش اور چشموں سے خواب جان سے آرام سر سے ہوش اور چشموں سے خواب ممکنات ممکنات کہتے ہیں ہو سکنے والی باتیں یا امور کو وہ باتیں جن کا ہونا سنبھو ہو پوسیبلٹیز احسان دربھنگوی کا یہ شعر شوق کے ممکنات کو دونوں ہی آزما چکے شوق کے ممکنات کو دونوں ہی آزما چکے تم بھی فریب کھا چکے ہم بھی فریب کھا چکے انکشاف انکشاف کے معنی ہیں پردہ داری ختم ہونا کسی چھپی ہوئی یا غیب کی بات کا ظاہری علم ہو جانا بھید کھلنا کمار پاشی کا یہ شعر ہیں سارے انکشاف اپنے ہیں سارے ممکنات اپنے ہم اس دنیا کا سارا علم لے جائیں گے ساتھ اپنے ہم اس دنیا کا سارا علم لے جائیں گے ساتھ اپنے تغافل تغافل کے معنی ہے نظر انداز کرنا بے توجہی بے پرواہی جان بوجھ کر دھیان نہ دینا اپیکشہ کرنا حفیظ بنارسی کا یہ شیر کس موہ سے کریں ان کے تغافل کی شکایت کس موہ سے کریں ان کے تغافل کی شکایت خود ہم کو محبت کا سبق یاد نہیں ہے خود ہم کو محبت کا سبق یاد نہیں ہے عداوت عداوت کے معنی ہیں دشمنی، مخالفت، ہیٹریڈ، شطرتہ، دویش کلیم آجس کا یہ شیر کرے ہے عداوت بھی وہ اس عدا سے لگے ہے کہ جیسے محبت کرے ہیں انس انس کے معنی ہیں چاہت، الفت، محبت، آپسی تعلق یا لگاؤ، افیکشن، اٹیچمنٹ، پریم اس نے پنڈک برج نرائن چکبس کا یہ شیر وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے مزا دامانی مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں مزا دامانی مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں وصل، وصل کے معنی ہیں میل ملاب عاشق و معشوق کا ملنا ملاقات میٹنگ ویڈ بلوڈ امیر مینائی کا یہ شیر وصل کا دن اور اتنا مختصر وصل کا دن اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے فراق، فراق کے معنی ہیں علیدگی، جدائی، فرقت، دوری، سیپریشن اکبر الہبادی کا یہ شیر وصل ہو یا فراق ہو اکبر جاگنا رات بھر مسیبت ہے عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم مترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج اردو کے بہترین الفاظ نام سے شروع کی گئی سیریز کا یہ تھا چھٹوہ اپیسوڈ جس میں اردو کے کچھ ایسے الفاظ پیش کیے گئے جو اردو زبان میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ